خداون جیسر مسیح کے زندہ جلالی اور پاک نام میں آپ سب کو سلام خداون بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشت اور پشت قائم رہتی ہے میرے پیارے عزیز بہنو اور بھائیو آج پھر ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے امثال کی کتاب میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جو خدا نے میرے رہنمائی کی تھی اور آج اس کا یہ پانچویں کلام ہوگا اور اس کا پہلا حصہ ہوگا یہ پانچویں کلام جو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے اگر میں اس کو ایک حصے میں سناؤں تو یہ کافی لنتی ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مختصر ہی رہے تو میں اس کو دو حصوں میں بیان کروں گا تو آج کا جو کلام ہے امثال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور پہلی دس آیات ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لئے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کی خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے علم و فہم اسی کے مو سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لئے مدد تیار رکھتا ہے وہ راست روح کے لئے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے وہ اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا آمین میرے عزیزو آج کے کلام کا عنوان ہے اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے آپ سب میرے ساتھ بول سکتے ہیں اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے ہاں آج جو دنیا کی بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ آج دنیا کی بڑی ناکامی اسپیشلی مسیحی قوم کی بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ کلام سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جو کلام سے بھٹک جاتے ہیں آپ کو پتہ کلام تو رہنمائی کرنے والی چیز ہے کلام تو ہمارا رہنمائی ہے کلام خدا کا دیا ہوا ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم کامیاب مسیح زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنا زمینی پیرڈ پورا کر کے ہم اسمانی باپ کی اس پاک جگہ میں جا سکتے ہیں جو اس نے ہمارے لئے تیار کی ہے اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے کس طرح سے لکھا ہے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے جب ہم پوچھیں گے کسی سے بھی وہ کہیں گے جی ہم تو کلام کو مانتے ہیں لیکن اصل میں وہ ورڈلی الفاظ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کلام کو مانتے ہیں لیکن اصل میں اپنے کردار اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اپنی بات چیز سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اصل میں کلام کو نہیں مانتے ہم نے کلام کو قبول نہیں کیا آج کے کلام کنوان ہے اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے اگر تو خدا کے کلام کو لکھا خدا کے حکموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اگر ہم خدا کے احکام کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں اگر ہم اس بات پر اگر ہم حکمت کی طرف کان لگائیں یعنی کلام کی طرف اور پورے دل سے خدا کو پکاریں اس کلام کو سمجھنے کے لئے اس کلام کو سیکھنے کے لئے اس کلام میں ترقی کرنے کے لئے حالیلویہ لکھا ہے اگر تو فہم سے دل لگائے یعنی سمجھ کے ساتھ اکل کے ساتھ حکمت کی طرف کان لگائے یعنی کلام کی طرف فہم سے دل لگا ہے یعنی سمجھ کے ساتھ کلام کو کس طرح سے ہم نے قبول کرنا ہے سمجھ سے سمجھ کیسے آئے گی دعا کرنے سے جب خداوند کو ہم ویلکم کریں گے ہماری دل میں خداوند یہ سمسی آ جائے گا تو یسوع آ گیا اس کا مطلب کلام ہمارے دل میں کلام کا بیچ بویا گیا اور اب جب ہم اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیں گے ہم اس کے حکموں کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں بڑھتے جائیں گے ہم ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے تو کیسے پکارنا ہے اگر لکھا تو میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ہر وقت ہماری نگاہ میں رہنا چاہیے ویسے مزاق سنگ کہتے نا کہ تو میری نگاہ چاہے گا جا میرے کلو میری نظر تیرے تھے یہ کلام پر نظر رہے ہماری اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور اور ایسا کہ تو حکمت کی طرف کام لگائے پوری سمجھ کے ساتھ اور تو عقل کو پکارے اور فہن کے لئے آواز بلند کرے پکارے دعا کرے آنسو بہائے روئے انڈسٹینڈنگ کے لئے سمجھ کے ساتھ کہ خداوند مجھے کلام دے مجھے کلام کے مطابق چلنے کا فضل دے اگر ہم اپنے آپ میں پکا ارادہ کر لیں کہ جو کچھ کلام کہتا ہے ہم وہ کریں گے اس سیٹ کے ہم کچھ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ترقی آنا شروع ہوگی آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے لکھا اور اس کو تو ایسا ڈھونڈے جیسا چاندی کو کیسا ڈھونڈنا جیسا چاندی کو اور ایسا ڈھونڈے جیسے پوشیدہ خزانوں کو پوشیدہ خزانوں اگر آپ کو سائنسدان جو ہوتے ہیں آرکالوجسٹ اور وہ جو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس مٹی کے اندر زمین کے نیچے تیل ہے پانی ہے کیا ہے سونا ہے چاندی ہے اور اگر وہ آ کے آپ کو بتا دے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر کے اندر بہت بڑا ایک خزانہ ہے چاندی کا اشرفیوں کا تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو ڈھونڈیں گے کی نہیں ڈھونڈیں گے اور آپ اس کو کھوڈنا شروع کریں گے ہو سکتا ہے آپ اپنا گھر بھی توڑ ڈالیں کیونکہ آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ یار یہ ٹوڑ جائیں لیکن اگر مجھے خزانہ مل گیا تو میں تو اور بلڈنگیں لے لوں گا کیا خیال ہے ایسا ہی ہے نا آپ ایسا ہی کریں گے ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور ایسا ڈھونڈے جیسے پوشیدہ خزانوں کو بہت سے لوگ کی ہسٹری ہے انہوں نے خزانہ ڈھونڈنا شروع کیا بڑی فلمیں بنی بڑے ناول لکھے گئے بہت سے سٹوریوں ہیں کئی ٹرو سٹوریز بھی ہیں لوگوں نے کوشش کی لیکن یسو مسیح ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے یہ آپ کو مل جائے گا ہیلیلویہ آپ کبھی بھی ناومید نہیں ہوں گے ناکام نہیں ہوں گے یہ کلام ایک ایسا خزانہ ہے جو اس کو ڈھونڈے گا وہ اس کو پالے گا سچے دل کے ساتھ اپنے دلوں کو پریپیر کریں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسو مسیح کو قبول کر کے یسو مسیح کو اپنا بادشاہ بنا کے آپ بڑھتے جائیں آپ کو پتا ہے ہمارے دوست وہ پادری شباز صاحب کیا کہتے تھے وہ بارڈر تھے اگر سونا ملدہ ہوئے وہ کہنے بھی سویرے پانچ بجے تو اسے پہنچ جانا یہ تو اسی یقیناً کروں پھر تو اسی دو بجے نکل پا ہوگے تو وہ کہنے دے سن بچیاں نو مار دے مار دے چکو گے اٹھ تیری دو دو کلو سونا ملنا تو سوتا پہنچ بجے سے پہلے بارڈر پہ پہنچ جائیں گے لیکن یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے خدا کا کلام اس کے لئے ہم کتنی تگو دوڑ کر رہے ہیں ہم کتنا اس کے لئے پیسہ خرچ رہے ہیں کتنا زور لگا رہے ہیں کتنی اکل استعمال کر رہے ہیں کتنی اس میں جد و جہد کر رہے ہیں ہم کلام کو حاصل کرنے کے لئے اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے اگر تو حکمت کی طرف کان لگائے اگر تو خدا کے حکموں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے اگر تو فہم سے دل لگائے اور اگر تو اکل کو پکارے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے پوشیدہ خزانوں کو اگر آپ اس طرح سے ڈھونڈنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا سننا چاہتے ہیں پھر کیا ہوگا جب آپ ایسا ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اس کا آپ کو پوزیٹیو ایفیکٹ آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائے گا لکھا ہے پانچویں آیت میں تو تو خدا کے خوف کو سمجھے گا آج ہم یہ بھی سوال کرے لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو خدا سے ڈڑتے ہیں دوسروں کہتے ہیں تیرے اندر تے خدا دا خوف ہی نہیں رہے گیتے ہیں تیرے اندر تے مرندہ خوف ہی نہیں تیرے اندر خدا دا خوف نہیں آہو جی ساڈیچے بڑا خوف تاڈیچے بڑا خوف ہیں لیکن اصل میں خوف خدا کے خوف کی سمجھ ہی نہیں ہے ہمیں لکھا تو تو خدا کے خوف کو سمجھے گا اگر اتنی جدو جہد سے تو کلام کی تلاش کرے گا تو خدا کے خوف کو سمجھے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے اور وہ بڑا سا ڈنڈا لے کر کھڑاوا ہے اور جو اچھے کام کرتا ہے اس کو انعام دیتا ہے جو برے کام کرتا اس کو ڈنڈا مارتا ہے اور پھر اس ڈنڈے سے بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں خدا و رحم کرے ایسی بات نہیں یہ خوف آپ کو بتاؤں خدا کا خوف کیا چیز ہے یہ عزت والا خوف ہے ریورنس ریسپیکٹ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے تاؤ جی کی ریسپیکٹ تھی جب وہ گھر میں آتے تھے سارے سیدھے ہوئی تھی آجتہ بولنا شروع کرتے تھے اور کوئی پرتمیزی نہیں کرتا تھا بچے بھی سیدھے ہوئی تھی ریسپیکٹ تھی ان کی ان کے آگے بولتا کوئی نہیں تھا ریسپیکٹ ریورنس یہ ہے خدا کا خوف کہ خدا ہمارا بنانے والا ہے اس نے ہمیں اپنا بیٹا دیا اس نے ہمارے لیے نجات کا بندبست کیا اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی وہ کوہ کلوری پر جا کر قربان ہو گیا اس نے اپنا خون بہا دیا اس لیے ہمیں خدا کے خدا سے ڈرنا چاہیے اس کے حکموں کو ماننا چاہیے اس لیے ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف آئیں اس نے پہلے ہمارے نجات کا انتظام کیا اس نے اپنا بیٹا دیا ہے حالیلویہ تب تو خدا کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا یعنی کہ خدا کے بارے میں نالج ہمیں بڑھ خدا ہمجی اس مسیح نے کہا ریاکار فقیوں فریسیوں شرعہ کے عالموں تم پر افسوس کہ تم معرفت کی کنجی رکھتے ہو نہ تو تم خود داخل ہوئے نہ تم ہونے والے کونے دیتے ہو ہاں لیکن جب ہم خدا کو اس طرح سے خدا کے کلام کو قبول کریں گے تو پھر جب ہم ساری عقل سے اس کو ڈھونڈیں گے اپنی دل جان لگا کر سب چیزوں سے زیادہ اس سے محبت کریں گے اس کو تلاش کریں گے تو خدا کی خوف کو سمجھیں گے خدا کی معرفت کو یعنی خدا کے نالج خدا کے بارے میں ہمارا نالج ہم حاصل کریں گے ہالیلویہ کیونکہ لکھا خداوند ہی حکمت بخشتا اور علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں خداوند ہی حکمت بخشتا ہے ہالیلویہ پریز دا لورڈ اور علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں حکمت وزڈم نالج علم و فہم نالج اور انڈرسٹینڈنگ حکمت فہم نالج انڈرسٹینڈنگ پریز دا لورڈ وزڈم اکل یہ سب کچھ جب یسو مسی آتا ہے میں نے بتایا تھا کہ یسو مسی اکل کی سورس ہے حکمت کی سورس ہے پاک روح حکمت کی سورس ہے تو جب پاک روح ہمارے دل میں بھس جاتا ہے پھر ہم اکل مند بن جاتے ہیں اکل سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر پاک روح کے کیونکہ پاک روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور پھر خدا کیا کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں ہم پکا اہد بنا لیتے ہیں کہ اب ہم کبھی بھی خدا کلام سے نہیں پھریں گے ارادہ کرتے ہیں پھر وہ لکھا ہے وہ راستبازوں کے لئے مدد تیار رکھتا ہے وہ آپ کے لئے مدد تیار اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے تو خدا تیرے لئے اپنی مدد تیار رکھے گا حلیلویہ حیکل تو اپنی گھل لے تیرے واسطے مدد پریز دا لڑ مدد جس کی مدد خدا کرے آپ کو پتہ اگر کوئی بڑا شخص جا رہا ہو بڑی ماجی جا رہی ہو روڈ کراس کرنا ہو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اگر ہم ان کی مدد کر دیں تو کتنی دعائیں دیتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے وہ ہمارے لئے اچھی بات ہے اخلاقی طور پر بھی اچھی بات ہے لیکن جس کی مدد خدا کرے حلیلویہ وہ کتنا کامیب ہوگا آپ نے دیکھا بائبل میں جن لوگوں کی مدد خدا نے کی بائبل میں بہت سے لوگوں کا ذکر ملتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے دانیل کی خدا نے مدد کی دعوت کی خدا نے مدد کی یشوہ کی خدا نے مدد کی موسیٰ کی مدد کی جتنے بھی ایلیا جتنے لوگوں نے خدا پر توقع کیا خدا نے ان کی مدد کی ان کو سنبھالا ان کے دشمنوں کو اندھا کر دیا اور خدا جی آپ کا مدد گار بن جائے تو پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی آج اسی لئے تو وہ والی دعائیں ہم کرواتے ہیں نوکری مل جائے ساتھ جی دعا کرو سانو نوکری مل جائے چنکی جی اے جی دعا کرو ساتھ جی کوریدہ رشتہ ہو میرے پاس تو کئی ایسے لوگوں کے بھی فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دعا کرو میری کوریدہ رشتہ جو خدا کے کلام کو جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا جب خدا مدد کرے گا تو بیٹی کا رشتہ بھی کر دے گا اس کے لئے کیا مشکل ہے وہ حاضر کر دے گا ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز کو وہ ایسے بلالتا ہے گویا کہ پہلے ہی سے موجود ہے علیلویہ اور لکھا وہ راست بازوں کے لئے مدد تیار رکھتا ہے راست رو کے لئے سپر ہے آپ خدا کے کلام کو قبول کریں وہ آپ کی سپر بن جائے گا سپر سمجھتے نا تلوار باز جو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تلوار لڑنے والے جب دشمن ان پہ اٹیک کرتا ہے تلوار سے تو وہ سپر سے روکتے ہیں خدا آپ کی سپر بن جائے گا خدا آپ کا ہراول اور چنڈاول ہو جائے گا فوج کا اگلا دستہ اور پچھلا دستہ آپ بچ میں محفوظ ہوں گے ہیلیلویہ خدا کا پاک رو آپ کو گھیر لے گا خدا کتنی بلیسنگ دے صرف آپ نے کلام کو قبول کرنا ہے سچے دل سے اور اس کے لئے آپ دعا کریں اور آپ ایک منٹ کے لئے بھی کلام سے جدان ہو بلی گرہم نے ایک وعدہ بس یہی کیا تھا خدا اس نے کہا تھا جب تک زندہ رہ گا خدا مند میں تیرے کلام کے مطابق جیوں گا اور آپ دیکھ لیں وہ اس صدی کا سب سے بڑا پریچر بن گیا تھا ایک ہیرو کئی صدیوں تک یاد رہے گا دنیا کو آنے والے نسلوں کو یاد رہے گا کیونکہ اس نے خدا کلام کو قبول کیا تھا حلیلویہ خدا آپ کے راستوں کی حفاظت کرے گا کوئی آپ کے ساتھ نانصافی نہیں کرنے دے گا آج دیکھا کتنی نانصافی لوگوں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے کلام کو قبول ہی نہیں کیا وہ خود عدل کی راہوں کی حفاظت کرے گا اور اپنے مقدسوں کی راہوں کو محفوظ رکھے گا آپ کی راہوں کی حفاظت کرے گا آپ کو سنبھالے رہے گا حلیلویہ یہ ساری برلیسنگ کس کو ملیں گی جو خدا کے کلام کو دل سے قبول کرے گا نوجوان بچوں سن لو نوجوان لڑکیوں لڑکو بیٹو بیٹو بیٹیوں سن لو جنہوں نے آج تک جو بوڑے بھی سن رہے ہیں میری آواز جن کی عمریں گزر گئیں جنہوں نے آج تک کلام کے یہ کمیٹمنٹ نہیں کیا آپ فیصلہ کریں آج آج ڈیسیزن لے اپنی لائف میں فیصلہ کریں کہ نہیں یار جو باتیں کلام میں بس وہ ہم عبیق کریں گے آج کلام کو چھوڑ کے وہ باتیں عبیق کر رہے ہیں ایسا ڈیب وڈیک ہیں دیسن ایسا ڈیب دادا جی نے ٹھیک ہے جی وہ کہتے تھے لیکن بائبل سے اوپر ان کا حکم نہیں ہے بائبل کا حکم سب سے اوپر ہے بائبل کی تعلیم سب سے اوپر ہے آمین اور کیا بلیسنگ ملے گی تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو سمجھے گا اور ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا حالِ اللہیہ کیونکہ آپ نے کلام کو قبول کر لیا ہے اب آپ راستبازی انصاف یہ سب چیزیں جو آپ ان کو سمجھیں گے پریز دا لڑ آپ تب ہی ان کو سمجھیں گے جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا حالیلویہ صداقت عدل یعنی انصاف آپ راستبازی ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ راستبازی کیا ہے آج ہم نے راستبازی یہی سمجھی ہوئے کہ دس رفعہ فقیر کو دے دیا یہ راستبازی ہے ارے وہ تو غیر قوم بھی دیتے ہیں کسی کو سلام کر لیا ہے یہ راستبازی وہ تو غیر قوم بھی کرتے ہیں راستبازی یسو مسیح کو قبول کرنا ہے یسو مسیح ناصری کو قبول کرنا ہے کیونکہ رومیو خط میں لکھا تیسرے باب میں اور وہ راستبازی جو اس پر ایمان لانے سے ہر ایمان لانے والے کو حاصل ہوتی ہے حالیلویہ یہ تب سمجھ آئے گی جب ہم خدا کے کلام کو سمجھیں گے اب فیصلہ کریں گے Praise the Lord اور پھر کیا لکھا ہے اور ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا ہر ایک آپ کی سیلیکشن جو انسی ہے وہ یونیک ہو جائے گی آپ فیصلہ ہی وہ لیں گے جس میں آپ ڈگمہ گائیں گے نہیں کیونکہ آپ کلام کے مطابق چلنے لوگ ہوں گے Praise the Lord کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی کلام آیا جس کے اندر حکمت آگئی یسو مسیجس کے اندر آیا اس کے اندر حکمت آگئی جس پر پاک رو نازل ہوا وہ حکمت اس کے اندر اس کے دل میں داخل ہوگئی Hallelujah So آئے میرے عزیزو آج میں آپ کے سامنے یہی پیغام لے کر آئے ہوں اس کا پہلا حصہ ہے اس کا نیکسٹ حصہ میں نیکسٹ ٹائم بیان کروں گا نیکسٹ ویک میں میں شیئر کروں گا ضرور سنیے گا کہ اگر تو خدا کے کلام کو قبول کرے تو اور اس کے حکموں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے حکمت کی طرف کان لگائے فہم سے دل لگائے یعنی سمجھ کے ساتھ عقل کے ساتھ عقل کو پکارے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی اور سونے کو اور ایسا ڈھونڈے جیسے پوشیدہ خزانوں کو تو خدا ان کے خوف کو سمجھے گا خدا کی معافت کو حاصل کرے گا خدا ان کے علم آپ کو مل جائے گا خدا ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل جائے گی خدا آپ کے لئے مدد کرنے کے لئے تیار رہے گا خدا آپ کے لئے سپر بن جائے گا اور آپ کی رہوں میں خدا آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر ایک اچھی رہا کی سیلیکشن آپ کرنے قابل ہو جائیں گے کیونکہ حکمت آپ کے دل میں داخل ہوگی خدا ان آپ سب کو برکت دے گوڈ بلیس یو آل